پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی میں بچوں کا علاج کامیابی سے جاری ہے دارے نے دھائی ماہ میں امراض قلب میں مبتلا سو بچوں کی کامیاب سرجری ہی ہے مزید تفصیل بتا رہا ہے ساجد اختر پشاور انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سرکاری شعبے میں قائم خیبر پختن خواہ میں امراض قلب کا واحد اسپتال ہے جہاں اڑائی ماہ کی قدیل مدت میں سو بچوں سمیت مختلف مریضوں کے دل کی کامیاب سرجری کی گئی ہے مریض بچے دل میں پیدائشی سراخ اور دل کی دیگر بیماریوں میں مبتلا تھے جن کی عمر ایک ماہ سے سولہ سال تک ہیں پڑوشی ملک افغانستان سے لائے گئے تین بچوں کا بھی یہاں پر کامیاب علاج کیا گیا اس کے پیچھے دیکھیں نا گورنمنٹ کا انسٹیٹیوٹ ہے گورنمنٹ نے اس طرف توجہ دی فنڈنگ پروائیٹ کی اور اس کے بعد سٹایف پہ انویسٹ کیا انہوں نے بڑی مختلف جگہوں سے ڈاکٹرز کو جو کوالیفائیٹ تھے اپنے ان کو ہائر کیا اور اس کے بعد پیشنٹس کے لیے جو سیت کاٹ کا سسٹم انٹریڈیوز کیا سوال دیس تنگز تے دے لائک کانٹریبیوٹیٹی ٹورڈز ایکسپنینشل گروت جتنی جلدی ہم نہیں کیے یہ سارے فیکٹرز اس میں امپورٹنٹ ہیں ہسپتال میں آٹھ ماہ کے دوران اب تک چھے سو سے زیادہ اوپن ہارٹ سرجریز ہوئی پی آئی سی میں تین ہزار سے زیادہ انجیوگراپی اور پلاسٹی کے پروسیجرز ہوئے اس عرصے میں سولہ ہزار سے زیادہ مریضوں کا اوپی ڈی میں معاینہ کیا گیا ہے جس میں تین سو سے زیادہ افغان مریض بھی مستفید ہوئے ہسپتال میں سہت کارڈ کے تحت تین ہزار چیسو تیرہ مریضوں کا علاج کیا گیا امرجنسی میں بائیس سو سے زیادہ مریضوں کو بلکل مفت امراض قلب کا علاج محصر ہے جس میں اٹھائیس افغان مریضوں کو امرجنسی میں مفت علاج کی سہولت دی گئی پاکستان میں موجودہ دور حکومت میں قائم اس اسپتال کا اتنے کم عرصے میں اتنی بڑی تعداد میں کامیاب آپریشنز کرنا بہت بڑا عزاز ہے جدید سہولیات سے آراستہ پیشاو انسٹیٹور اپ کارڈیالوجی ایک باعتماد ادارہ بن چکا ہے نہ صرف خیبر پفتنخواہ بلکہ پڑوس ملک افغانستان سے بھی لوگ یہاں علاج کرنے آ رہے ہیں ساجد اختر پاکستان تیلیویجن نیوز بشاہب